اس ویڈیو میں آپ کو اوورسیز ایسٹ کی اوورال سمرائز ویڈیو بتاؤں گا کہ اس میں کس سیکٹر میں کتنی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے فرسٹ آ فال ہم سٹارٹ کریں گے سیکٹر اے سے ویسے تو اوورسیز ایسٹ کے مجورٹی سیکٹرز نے ڈیویلپڈ ہیں جو کچھ ایریا لیٹی گریٹ ہے میں وہ بھی ایکسپرین کروں گا جو اوورسیز ایسٹ کے سیکٹر اے اور سیکٹر کے کے درمیان میں جو لینئر پارک روڈ ہے اس کے اوپر موجود ہوں اور یہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ جو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے یہ ویسیکل فوٹ سال گراؤنڈ ہے جو یہ سامنے سکول ریڈی ہوئا ہے سمارٹ سٹیم سکول سٹیم مینز سائنس ٹیکنالوجی انجیننگ میتھمیٹکس ان کے محل میں بچوں کے لیے بنایا گیا یہاں پہ اور باقی جو بلوک کے اندر بھی زیادہ سی بات ہے فیملیز موب کریں گی ان کے لیے ایک یہاں پہ فوٹ سال کا گراؤنڈ ہے سیکنڈ یہاں پہ یہ بیڈ مینٹر کوٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیڈ مینٹر کوٹ then پھر باسکٹر بال کوٹ اور آگے جا کے بچوں کا کرکٹ گراؤنڈ آتا ہے لیکن یہ وہ ہے جو آپ کے لینئر پارک کے اندر منیٹیز کو منیج کیا گیا پاکستان کے پہلی سوزائیٹی ہے جس نے اس طرح سے پلاننگ کی ہے دائیسی بات ہے پہلی سوزائیٹی ایسی ہے جس کو ایک ایسی کمپنی ڈیزائن کی ہے جس نے پورا ایک ملک ڈیزائن کیا ہوا ہے سنگاپور کو ڈیزائن کیا ہوا ہے تو اس کے ریزلٹس آپ کو اس کی پلاننگ میں اس کی اوورال ڈیویلپنٹ میں نظر بھی آتے ہیں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں سیکٹر اے سے یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہ ایکسیس ون روڈ ہے اور اسی روڈ نے آگے جا کے کنیکٹیوٹی دینی ہے ایک بالسا میرے کلائنٹ ہیں جو اکثر اسے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ روڈ کی جو لینڈ ہے یہ کب تک کلیر ہوگی کب اس کی کنیکٹیوٹی ڈائریکٹ ہوگی تو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ والا ایریا جو ہے یہ ابھی تک سوزائیٹی کے پاس پرکیورڈ نہیں ہے اور اس ایریا میں تک سوزائیٹی کے پاس میں سپیسپیکلی ہائیلائٹ کر دیتا ہوں یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے اس ایریا میں تک لیٹیکیشن باقی ہے اب یہ یہاں سے لے کے پیچھے آپ کو ڈائریکٹ وہ انٹرشن کی پریمیسیز نظر آ رہی ہوں گی میں اگر زوم آؤٹ کر سکوں یہ جو پیچھے انٹرشن کی پریمیسیز ہے اس ایریا میں بھی لینڈ کنیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آگے اس روڈ کی ڈائریکٹ ایکسیس بن جائے گی یہ جو آپ کو ایکسیس بن روڈ کے ساتھ ایک اندر گولف کورس لی سائیٹ پر روڈ نظر آ رہی ہے بیسیکلی گولف کورس کے لیے اور گولف کورس جو بیسیکلی کیپٹل سمارٹی کا زیرو پوائنٹ ہے اسی کے چاروں طرف یعنی نورتھ میں آپ کے کیپٹل سمارٹی کا ورسیز ایزٹ آتا ہے ایس سائیڈ پر اس کا جو آتا ہے وہ آپ کا اور سیز پرائیم بان آتا ہے ویس سائیڈ پر دیکھیں تو اگزیکٹیو بان آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سو سائیڈ پر دیکھیں تو آپ کا اور سیس سینٹر آتا ہے یہ ساری گولف کورس کی ٹیریکٹری ہے اور اس میں میں بعد میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا اس میں ایٹ ہولز جو ہیں تقریباً آلموسٹ اپریشنل ہو چکی ہیں اور ان پر پلانٹیشن کام ہو رہا اور باقی جو اندر وارٹر پارڈیز ہیں کینین ویوز ہیں یا ڈیفرنٹ ایریاز ایسے ہیں جو ٹیریکٹری بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے والے سیپریٹ ایڈی کریڈ ویڈیو بعد میں رہا دوں گا لیٹس سارٹ ویڈ اوورسیز ایسٹ سیکٹر اے اچھے سیکٹر اے کے کریں بات کریں سیکٹر اے میں فرسٹ آفال یہ جب کو ویلاز نظر آ رہی ہیں ٹوٹل تھرٹین ویلاز ہیں یہاں پہ اور یہ سارے کے سارے ویلاز دو کنال کے ویلاز ہیں ان ویلاز کے لئے بات کریں تو لوکیشن کے دوبارے سے ان جنرل کیپٹل سمارٹی کے اندر جسے بڑی پرپرٹیز ہیں ان میں کیپٹل سمارٹی میں پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ کنال کی پرپرٹیز بارہ ملہ کنال کی پرپرٹیز مینلی ہیں اور دو کنال اور چار کنال کے پلوٹ بہت لیمیٹیڈ ہیں تو دیفنیلی اگر آپ کنسلیڈر کر رہے ہیں اور دو کنال کا پلوٹ تو آپ کے لئے جو بیسٹ اپرچنیڈی بنتی ہے وہ یہاں تو بنتا ہے سیکٹر جے کے دو کنال یہاں پھر اوورسیز پرائیم ون کے دو کنال اور ان پلوٹس کے لئے آپ کے پاس ایسیس کچھ اپرچنیڈی نہیں ہے لیکن ان جنرل اگر ہم بات کریں تو دو کنال کی پرپرٹیز یہاں پر بڑی ریر ہیں رائٹ سیڈ بے اگر بات کریں اسی کے ساتھ یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے میں زوم کر دیتا ہوں یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ففٹی بیٹ کا ہسپٹل ہے سمارٹ ہسپٹل یہ آلموسٹ اپنے فائنل سٹیج پر اس کے اندر انٹیئرے کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ ریجسٹنٹ یہ کیپٹل سمارٹ ریٹی کا سیلز آفیس ہے اور نیکسٹ جیئر کے فرسٹ کورٹر میں جو ایفیلیمیل آفیس ہے اس کی موسٹلی جو آپریشنز ہے وہ یہاں پر موف کر جائیں گے اور اس کی بیک سائٹ پر جو بلوک ہے یہ جو کو جامعہ مسجد نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی ہمیلٹن ہیلز کی جامعہ مسجد ہے اور اس کے بیک سائٹ پر کیپٹل سمارٹ ریٹی کی جو سب سے زبردہ سلینڈ ہے ان ٹمز آف لوکیشن ان ٹمز آف ایلیویشن ان ٹمز آف ایوریٹنگ وہ یہ بلوک کی لینڈ ہے جیسے ہمیلٹن ہیلز کہتے ہیں اور اس بلوک کے اندر ہمیلٹن ہیلز کی طرف سے لیکشری ویلاز اور ہائی اینڈ جو ویلاز ہیں وہ لانچ کے گئے ہیں میں بعد میں اس کے حالے سے سیپرڈ ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا دوں گا لیٹس سٹارٹ ویڈ سیکٹر اے سیکٹر اے کے بات کریں تو یہ جو آپ کو کچھ تین گھر نظر آ جو مکمل ریڈی ہیں تین ہی بسیکلی پانچ گھر ہیں دو دس مرلا کے دو پندرہ مرلے کے اور ایک کنال کا اور سامنے دو کنال کے پلوٹس ہیں دو گھر ہیں تو یہ جو گھر بنے تھے یہ موڈل بھی لازتے ہیں اور اس کے پیچھے یہ سیکٹر اے کے سارے کے سارے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں سیکٹر اے سے آگے طرح موو کریں سیکٹر اے میں ایک پرائیویٹ گھر بھی بنایا ہے جو آپ کو مین روڈ پر یہ نظر آ رہا ہے اور اس گھر میں ابھی فائنل اور یہ بہت شاندار مدلہ بھی اس کا دیکھیں فینشنگ دیکھیں نا تو میرے حال میں انہوں نے پانچ ساڑھے پانچ گھوڈ تو اس کی پراپر سر کنسٹرکشن پر لگایا ہے اتنا کلاس سا گھرے نے بنایا ہے کہ آپ اس کا کر وزٹ کریں تو میں اس بھی ویڈیو بناوں گا اب وہ لے کے بعد میں ان سے بہت اے بہت پیارے سٹینڈڈ کرنے مکمل کی ہے اور اس کے بعد اب سیکٹر بی سٹارٹ ہو جاتا ہے سیکٹر بی کے اندر جو چار لینز ہیں چار سٹریٹس ہیں سیکٹر بی کی مین بات کیا ہے کہ سیکٹر بی کے اندر سمارٹ سٹیم سکول ہے اور اس میں ابھی ٹیچرز کی جو ٹریننگ تھی سنگاپور سے جو بھیجا تھا ان کو ٹریننگ کے لیے وہ بھی محل مکمل ہو گیا اور ابھی یہاں پہ کلاسز کا انیشیئٹ مین آغاز بھی ہو گیا ہے سیکٹر بی کے اندر جو پانچ گھر ہیں وہ پرائیویٹ ہیں باقی جو تقریباً آپ کے بارہ گھر مین پچاس پر ٹوٹ پر اور بارہ بیک پر چوبیس گھر وہ ہیں ٹوٹل اس بلوک میں ہے تنگ اگر ہم بات کریں آگے سیکٹر سی کی سیکٹر سی اس کی فیوریٹ ریزن بینگ کہ اس کی فیوچر جو ہے فیوچر پروسپیکٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں ایک نمبر ون اس بلوک کے اندر سیکٹر موسک ہے آلیڈی اپریشنل ہے بلوک کے اندر دو ڈھائیسو گھر بنے ہوئے ہیں رائٹ سائیڈ پر جو ٹین کنال کی بیلڈنگ آپ کو نظر آرہی ہے اس بیلڈنگ کے اندر آلیڈی آپ کو تمام چیزیں تقریباً موسٹلی چیزیں جو ہیں نیسیسٹریز کی جو چیزیں ہیں مدہ وہ ملتی ہیں اس کے اندر بینک بھی ہے اس کے اندر ہوتیل بھی ہے اس کے اندر گروسٹی سٹور بھی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ایسی امنٹیز ہیں جو کسی بھی ریزنڈنشل میمبر کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں کسی بھی ریزنڈنشل پروپرٹی کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں فور در لیونگ پرپس اور یہ اس بلوک کے درمیان میں بلکل ایک چھوٹا سا پارک ہے اور اس پارک میں اکثر جو سائٹی کے یہاں پہ ریزنڈنڈ ڈینر کا ایونٹ ہوتا ہے تو یہی پہ ملک صاحب ایک ایونٹ کرتے ہیں جہاں پہ تمام میمبر سے ان کی باتیں سنی جاتی ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے کوئی ایشیو تو نہیں ہے آپ کوئی یہاں پہ رہائش پہ کوئی ایشیو ہوتی ہیں تو دیفرنٹ کو سیکٹر سی کے اندر پرائیویٹ گھروں کی سیکٹر سی کے اندر تین گھر تو آپ کو دو گھر تو مکمل ہو چکی ہیں تیسرا گھر یہ تقریبا مکمل ہے اور تین گھر تقریبا پرائیویٹ ہے اور اس سے آگے پھر کچھ تقریبا موسٹلی پلوٹس ہیں یہاں پہ خالی ہیں یہاں پہ ایوریج پلوٹ آپ کو سکسٹی سکسٹی فائف کی ریکٹ کا مل جاتا ہے اور ورسٹ لوکیشن کی بات کی جائیں پلوٹس میں بھی مل جاتے ہیں جو ڈیڈ اینڈ پلوٹ ہوتے ہیں جو ڈیڈ اینڈ پلوٹ ہوتے ہیں اس طرح کے پلوٹس آپ کو کم پرائیس میں بھی مل جاتے ہیں اب آگے بات کریں جی سیکٹر ڈ کی سیکٹر ڈ کی جو ہے یہ بڑا کانٹروورشل سیکٹر ہے اور ہمیشہ سے ہے بلکہ چار گھر بنے میں یہاں پہ ایک دیس سیکٹر اور مکمل ہوا ہوا ہے کانٹروورشل سیکٹر اس لیے کہ یہاں پہ چارجز ہمارے دوزار اٹھارہ انہیں بیس میں بیچے گئے تھے اور تئیس تک ان کو مکمل نہیں کیا گیا بعد میں بھی وہ ایک میمبر ایکسٹر پیسے چار ڈیمانڈ کر رہے ہیں آئی ڈونڈ نو کہ سیکٹر ڈ میں دیکھیں تو یہ لینئر پاک فیسنگ ایک کمیرشل بلڈنگ آٹ مرلہ کی مکمل ہوگی گریہ سٹرکچر اور اس کی فنشنگ پر کام ہو رہا ہے اور اس کی ایک امپورڈنٹ بات کے لیے ہارمونی اپارٹمنٹس ہیں اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں اب ان کا نام نہیں لیکن ان کا میپ پر نگام لکھا ہارمونی ریزننس اپارٹمنٹس ہیں اور اس میں بڑے لیمیٹڈ سے اپارٹمنٹ ہیں اور یہ سائٹی سیل نہیں کر رہی اور اس بلڈنگ کے لیے پیچھے سیپرٹ ڈیڈیکیٹڈ ایک کمیرشل مارکیٹ کی یہ دیکھیں یہ بلڈنگ آپ کا نظر آ رہی ہے یہ کمیرشل مارکیٹ کیلی بنائی گئی ہے یعنی کہ صرف اس بلڈنگ کے ریزننس کو واک کر کے جیسے وہ نیچے انڈرگرون پارکنگ ہے وہاں گاڑی پارک کرتے ہیں سامنے بلکل آپ کو یہ گروسٹری سٹور جتنی آپ کے کنویننس مارکیٹ ہوگی وہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اور یہ جواب ہے کچھ گریر سٹرکچرز نظر ہے مین روڈ کے اوپر یہ پہلے ای تنک ٹریولیز کے پاس ہے اور ای تنک اب یہ سمارٹٹی والے خود کنسٹرکٹ کر رہے ہیں یہ ویلاز یہ لیٹر سٹیج پر شاید کیش پر سل کیا جائیں بٹا بھی تک یہ ویلاز جو ہیں مکمل نہیں ہوئے اور میں خال میں یہاں پہ الوکیٹشن بھی کسی کے پاس نہیں ہے بہت کم ہوگی الوکیٹشن اگر کسی کے پاس ہوگی تو یہ سوزائیٹی کے پاس ہی ہیں نیکس آنورز جس بلوک کے حوالے سے موسٹلی ممبرز کی کیوریز ہوتی ہیں اب یہ پانچ ملا کے جو بلوکز ہیں سیکٹر ای 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 ف ج ہ ان ممبرز کی بہت زیادہ کیوریز ہوتی ہیں اور یہ دیفرنٹلی ورث بھی کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے ارلی ترین جو انویسٹر سے کیپٹل سمارٹٹی کے جو پانچ ملا کے پرکیورمنٹ کرنے والے لوگ تھی ان کو یہاں پہ پلوٹس الوکیٹ کیے گئے تھے اور یہاں پہ ابھی آپ کو یہ جو ویلاز نظر آ رہے ہیں کچھ ویلاز جو ہیں میں تقریباً تین سو فٹ کی ہائٹ سی ڈرون پلائی کرنا تو دیفنیلی آپ کو اس سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اتنا کلوز میں زوم نہیں کر رہا ہے میں زوم کر کے دکھا جاتا ہوں آپ کو یہ جو ویلاز ہیں تقریباً ان میں دیکھیں موسٹی ویلاز مکمل ہیں اور فنشنگ پر ان کے کام ہو رہا ہے اور میں خیال ہے اگلے چھے مہینے کے اندر مکمل ہو جائیں گا سیکٹر ای کے پیچھے یہ جو روڈ نظر آ رہا ہے اس سے پیچھے یہ سارے ریزنشل پلوٹس ہیں اور اس سے پیچھے یہ لینر پاک کی تیرٹری ہے بیسیکلی یہ جو دو روڈز ہیں اپس میں لینر پاک کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں جی سیکٹر ایف کی طرف سیکٹر ایف یہ سیکٹر ای کی تیرٹری ہے اور یہ جو کچھ ایک وارٹر باڈی نظر آ رہی ہے اب یہاں پہ اس وارٹر باڈی کے جو اس طرف جہاں پہ کچھ ویلاز بیوبہ کو بارہ مرلہ نظر آ رہے ہیں یہ سیکٹر ایف ہیں اور اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ جو پلوٹس تھے ساتھ مرلہ کے ریزنشل پلوٹس سیکٹر ایف کے ان کی لینڈ جو سٹل لیٹیگیشن میں ہے اور یہ لینڈ میں حال میں ایشو ریزول بھی نہیں ہوگا ریزن بینگ کہ یہاں پہ موسیلی زمین جو فیسل ٹاؤن کی طرح سے پرکیور کی جا چکی ہے تو فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے جو لینڈ ہے اس پوائنٹ پہ آکے کیپٹل سمارٹ ہٹی کی بلکل باؤنٹری وال پہ آ جاتی ہے تو یہ جن میمبرز کے پلوٹس تھے یہاں انہیں شفٹ کر لی ہوں گے اگر نہیں کیے تو ان کے پاس یہ اوپریجنٹی ہے کہ وہ فیسل ویسٹ میں یا کیپٹل سمارٹ ٹی میں کہیں پہ جو دوسرے پرانی بلکس ہیں ان میں شفٹ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں جی یہ ایک سیکٹر ایم ہے ویسل اس کا اینڈ پہ شامل کرنا چاہیے تھا لیکن میں اس کو بھی شامل کر دیتا ہوں اس میں جو ولا اپارٹمنٹ سے یہ بھی اپنی فائنل سٹیج پہ ہیں مضلہ بین میں کافی اتاکام کہلے مکمل ہو گیا کچھ ولا اپارٹمنٹ مکمل ہو گیا اور موسٹی بھی کام باقی ہے بعد میں اس کی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں بناوں گا اس میں ایکسپین کر دوں گا اور وہ پیچھے جو آپ کو سٹریٹس تھی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ کسٹرکشن ہو رہی ہے یہ پانچ ملہ کے پلوٹ سوزائیٹی نے پوزیشنبل فارم میں بیچے تھے اور ان میں بھی کمیمبر چاہے تو پوزیشن لے سکتے ہیں وہاں پہ انڈر گراؤنڈ کام ہو چکے ہیں سٹریٹس کے لائنمنٹ ہو چکی ہے ابھی صرف وہاں پہ ایسفالٹ ہونا باقی ہے سٹریٹ لائٹس کا لگنا باقی ہے تو اس پہ لیٹر سٹیج پیشت کام ہو جائے گا اس کی اچھی بات کیا کہ بلکل ساتھ نا ایڈجسنٹ آپ کو چہان ڈیم کی ٹاریٹری ملتی ہے اور چہان ڈیم is not something کے یا جو ہر سوسائیٹی کے پاس ہو یا اس کا کی وارٹر بارڈی ہر سوسائیٹی کے پاس ہو اس کا لانگ رن میں جا کے میمبرز کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کو ایک جگہ پہ رہتے ہوئے نہ کوئی پانی کا مسئلہ ہوگا نہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے کسی قسم کے ایشیوز ہوں گی کیونکہ وارٹر بارڈی کی سوسائیٹی کے ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کیپیٹل سمارٹرنگ کے در ڈیفرنٹ وارٹر بارڈی موجود ہیں یہ آگئی سیکٹر جی کی ٹیریٹری جس کا تقریباً ٹونٹی سے تھرٹی پسنٹ ایریا کلیرڈ ہے باقی سارا کا سارا ایریا لیٹیکیشن میں ہے اور یہ لیٹیکیشن شورٹ ٹام میں کلیر ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آرہی بکوز ابھی تک یہ دیکھیں تازہ تازہ کسی نے وہاں پہ بلیڈ پھیر کے آئی تینک یہ نئی کاشت کری کا آغاز ہونے والا ہے کیونکہ موسم چینج ہویا سیزن چینج ہویا موسم نے سیزن چینج ہویا اس وقت شاید نہیں کاشت کری ہوئی تو یہ لینڈ ابھی تک سوزائیٹی کے پاس آویلیبل نہیں ہے یہ سیکٹر ایج کا سیٹرن پارٹ ہے جو لیٹیکیٹڈ ہے اور ابھی تک اس کی لینڈ کلیر نہیں ہوئی اور اس کی لینڈ جب تک لیر نہیں ہوتی تو زائر سی پاتھ سوزائیٹی یہاں پہ ممبرز کو پوزیشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو اب کو ڈبل روڈ نظر آ رہا ہے اس روڈ کے اوپر جو پلوٹس ہیں یہ سارے آٹ مرلہ کمرشل پلوٹس ہیں یہ سائٹی کا اپنا کیمپ آفیس بھی نیا بنائے یہاں پہ اور اس کے اوپوزیٹ سائٹ پہ یہ لینڈ ابھی کس چیز کے لیرزیرڈ ہے اس کا آئیڈیا نہیں لیکن یہ لینڈ جو سائٹی نے ریسن لپکی ہوگا کے پوری بڑاؤن کر دی ہے اب جا آگے چلتے ہیں سیکٹر ایج سے سیکٹر ای کی طرف سیکٹر ای is also one of those blocks جو کافی اسہ تک لیٹیگیٹڈ رہا اور اس کے لیٹیگیشن جو ہے ابھی ریسن ٹائم میں کلیر ہوئی ہے اور ابھی آپ کے سامنے ہیں اس کے دیویلپمنٹ کا سٹیٹس کہ اس کے اندر جو آپ کو کمرشل پلوٹس ہیں چار مرلہ کا بیسکلی مرکز اور سا یہاں پہ اپارٹمنٹس لانچ کیا تھا سائٹی نے جو کہ کنسٹرکٹ نہیں سٹارٹ ہوئے اور اکثر میمبر اس پر میں پوچھتے رہتے ہیں کب تک سٹارٹ ہوں گے لیکن ابھی تک کسی کنسٹرکشن آغاز نہیں کیا ون کپٹل اپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں اور اس سے پہلے یہ جو کمرشل پلوٹس ہیں یہ بسیکلی اس اور اسیز ایسٹ کا ایک مرکز ہی کہہ لیں اس کو کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور چکہ پہ اتنی کمپائل پلوٹ نہیں ہے یہ پلوٹ ہے آئی بلوک میں یا بالکل اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ یہ تین تین کنال کے کمرشلز ہیں یہ سسائٹی نے نہیں سیل کیے اور یہ سسائٹی نے سیل کیے تو یہاں پہ آپ کو پلوٹ جو ہے ریسل میں مل جاتا ہے لیکن اس کا پروفیٹ ڈائی زیاری سی بات ہے کہ آپ کو سبجیکٹ ٹو ملتا بایک کروٹ بارہ لاکھولی بوکنگ ہے تو آپ کو یہ پلوٹ جو ہے وہ سترسی لاکھ پروفیٹ ملتا ہے آٹھ مرلا کا پلوٹ کیونکہ یہ سارا ایریا جو ہے فیوچر میں یہ سینٹر ہب ہوگا اور اس کا بینفٹ نہ ہونے کے برابر پرائز ہے کیونکہ اگر لیٹس اے جی آپ کو ٹھائی گروٹ کا پلوٹ یہاں میں ملتا ہے تو آٹھ مرلا کے لحاظ سے یہ جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی آکے بنتا ہے آپ کا جہاں پہ بان کپٹل اپارٹمنٹس بننے تھے اور سسائٹی نے شروع میں یہاں پہ کام سٹارٹ کیا تھا لیکن بعد میں کام روگ دیا اور ابھی تک اس اپارٹمنٹس کے حوالے سے سسائٹی کوئی پراپر اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ اس پہ کب دوبارہ کام سٹارٹ ہوگا لیٹس ہی جب سٹارٹ ہوگا اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ دوبارہ اپ ڈیٹ ویڈیو بنا دوں گا اب آتے ہیں جی نیکس سیکٹر جے پہ سیکٹر جے کے آپ جن پلوٹ کے مالکان بھی یاد ہوگے جو اکثر مجھے ان ویڈیوز کے باقت رابطہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایریا سیٹن پارٹ ہے میں زوم کر دیتا ہوں یہ جو پارٹ ہے اس پارٹ کی لینڈ نہیں ہے اور یہاں پہ جو پلوٹ بنتے ہیں یہ سارے پلوٹ جو ان لیٹی گیٹڈ ہیں اس کی لینڈ جو سسائٹی سے کلیر نہیں ہوئی اور نیر فیوچر میں کلیر ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی اور یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی یہ 156 فیڈ وائیڈ روڈ ہے جو آگے ایکسیس ون روڈ سے کنیکٹ کرے گا اور واپس آکے یہ آگے پیچھے جتنے بلوکس بنتے ہیں سیکٹر ایچ بنتے ہیں سیکٹر جی بنتے ہیں سیکٹر ای بنتے ہیں اس کو کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرے گا اور سیکٹر جے کے اندر جتنے پلوٹس ہیں باقی دماغ ڈیویلپڈ ہیں اور مزید کی بات یہاں پہ ایک کنال اکھار کی کنسٹرکشن سٹارٹ رہی تھی اور اس کا within no time believe me کہ اس کی پیس اتنی تیز ہے کہ within no time اسی کنسٹرکشن مکمل ہوگی ہے یاد رہے جس بلوک پروائیڈ کیا جاتا ہے اس بلوک میں ممبرز پہ اس سٹریٹ کے ممبرز پہ سپیسیفکلی یہ باؤنٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سٹریٹ پہ الیویشن سیم رکھنے ہیں تو آپ کو اس الیویشن نظر آ رہے ہوگی یہ بسیکلی میڈیٹیرین سٹائل الیویشن ہے تو یہ سٹریٹ میڈیٹیرین ہے اس پہ جتنے بھی ویلاز بنیں گے ایکسٹریر الیویشن سیم ہوگی انٹیئر آپ ڈیفرنس کر سکتے ہیں جب زیادہ سی بات ہے کہ ممبرز یہاں پہ کھر بنائیں گے تو ان کے لیے یہ انفرمیشن ہونا ضروری ہے نیکسٹ اس سیکٹر کے سیکٹر کے کی وہی پلوٹ شدو کے پلوٹس کلیر تھے اور وہ اب تک کلیر ہیں اور باقی جتنے پلوٹس ہیں وہ بھی تک لیٹیگیشن میں ہیں اور نیر فیوچر میں یہ لیٹیگیشن کلیر ہوتی بھی نظر بھی نہیں آلے لیکن سیٹن پارٹس ہے جو براؤن ہو چکے اور باقی جو پارٹ لیٹیگیٹڈ ہے وہ جب سے سائٹی لانچ ہوئی ہے 2017 آنورڈز وہ لیٹیگیشن میں ہی ہے اس کی لینڈ ابھی تک لیر نہیں ہو چکی یاد رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایڈجسن ہے بلکل یہاں پہ سیکٹر ایل کا ایریا تھا ایل فلاہور اور اس ایریا کو بعد میں موو کر کے سیکٹر ایفروں کی کیا گیا یہ ایریا لیٹیگیٹڈ تھا جہاں پہ ان کو موو کیا گیا وہ ایریا بھی لیٹیگیٹڈ ہے میں اگر زوم کر کے وہ دکھا سکوں کہ وہ ایریا کونسا بنتا ہے وہ ایریا یہاں پہ یہ بنتا ہے یہ جو ایریا بنتا ہے ان کے سارا ابھی تک لیٹیگیشن میں اور اس کی لینڈ نیر فوچر میں کلیر ہوتی ہے نظر بھی یہاں رہی ہے بسیکلی سیکٹر ایف کی لینڈ یہ والی بنتی ہے یہاں پہ کافی زیادہ زومین ہوگے تو کتنا کلیر نظر بھی آ رہا خائر واپس ہلتے ہیں یہ آگے دوبارے سیکٹر کے کے لیٹیرٹری پرمیسز اس میں بھی موسیلی پلوٹ جائیں وہ ان پہ کنسٹرکشن آئی تنک تین تین چھے چھے عمل تین ایک گھر تو یہ بلکل مکمل ہو کر اس میں فیملی موو کر گئی ہے اس گھر میں یہ جو لینئر پاک فیسنگ جو گراؤنڈ ایک ریکل گراؤنڈ فیسنگ ہے اس میں اور اس کے ساتھ یہاں پہ کنسٹرکشن گھر پہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو ذن میں آئی تک سائلٹس کر رہے تھے اور دیفنیٹی سٹارٹ کرنے لگے کنسٹرکشن اس کے علاوہ ایک آپ کو یہ گھر نظر آ رہا ہے اس پہ تقریبا گریر سٹارٹ اپنے سیکنڈ فرسٹ لور پہ آ گیا ہے اس کے پیچھے یہاں گھر آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تک گراؤنڈ فرس کا مکمل نہیں ہوا لیکن دیوارے نے کیوں چنائی ہو گئی ہے بیم تک لیکن ابھی تک اس پہ پہلے چھت نے ڈلی اور تین گھر یہ آ گیا ایک تو صرف ابھی بنیادوں سے نکل رہا ہے گراؤنڈ سے نکل رہا ہے اور دو گھروں کے گریر سٹارٹ مکمل ہیں جو فیسنگ لینئر پارک ہیں یہ سیکٹر کیا آ گیا اور اس سے آگے یہ ساری گولف کورس کی تیرٹی ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں ٹرائی کرتا ہوں کچھ گولف کورس کا پارک دکھا بھی دوں اکثر میموری سوال کرتے ہیں گولف کورس کے بارے میں گولف کورس جو کیونکہ کپٹل سمارٹ ٹیٹی کا گولف کورس جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی کہ it is basically zero point of capital سمارٹ ٹیٹی تو اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے zero point سے مراد ہے کہ جیسے اسلامباد کو 1958 میں جب پاکستانے کیپٹل بنا گیا تھا تو اس کو ایک پوائنٹ رکھا گیا تھا zero point پہ zero point سے مراد ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے کالج کا سکول کا ہسپیٹل کا ریزڈنشل کا کمرشل کا ڈسٹنس کتنے ہیں اور سب سے بڑی بات جو سیکٹریٹ کا ڈسٹنس ہے وہ بھی رکھا گیا تھا کہ یہ ہر چیز کا ڈسٹنس یہاں سے نہ پا جائے گا اس لحظے zero point کو central territory کہتے ہیں تو میں اس گئے گولف کورس کو capital سمارٹ ٹیٹی کا zero point کہتا ہوں capital سمارٹ ٹیٹی کیونکہ itself ایک independent self sustainable city ہے اس کا zero point جو ہے وہ یہ گولف کورس ہے کیونکہ جتنی territories ہیں جو capital سمارٹ ٹیٹی میں جتنی بھی ریزڈنشل ہیں کمرشل پروپرٹیز ہیں وہ اسی کے نیبروڈ میں ہیں یعنی کہ میں نے جیسے پہلے ویڈیو کے سٹار ڈیم تھا تھا یہ چاروں سائٹس کے گھر بات کریں تو چاروں سائٹس پر اس کے ریزڈنشل سیکٹرز ہیں پھر اس کے علاوہ چار سو فٹ روڈ ہے جس سائٹ پر یہ کینین ویوز کا آریہ ہے گولف کورس کے جب گولف کورس کی تقریباً آپ کہہ لیں ایٹی نائنٹی پر سے لینڈ کلیرڈ ہے باقی لینڈ جو ابھی تک باقی ہے سائٹس جب وہ کلیر کرے گی تو دیفنیلی یہاں پہ میمبرز کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا جب یہ گولف کورس مکمل ہوگا تو بلیو می اپنی طرز کا یہ پہلا پاکستان گولف کورس ہوگا جو اتنے بڑے سکیل پر بن رہا ہے یہ ایٹنگ سکسٹی سکس ہنڈڈ کنال کی گولف کورس ہے اگر میں تھری ہنڈڈ فیٹ سے اڑا رہا ہوں اور یہ وائیڈ اینگل لینڈ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایمیجن کریں کہ کتنا بڑے سکیل پہ یہ ہوگا دیفنیلی شاید آپ کو ویڈیو میں اس طرح سے فیل نہ ہو پا رہا ہو لیکن اب اندازے کے لیے یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہ ڈبل روڈ اس کے اپوزٹ سائٹ پہ ایک جیکٹی بلوک اس کے ساتھ ساری تیریٹری گولف کورس کی ہے اور گولف کورس کے آپ کو گراسنگ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ گولف کورس کے سرٹن پارٹ پر گراسنگ کر دیگی ہے وہ بیسکلی اگر آپ آتے ہیں نا ایک جیکٹی والی سائٹ سے اس کے ویزیبلیٹی زیادہ ملتی ہے میں بیسکلی ایسٹ والی سائٹ پہ ہوں میں ٹرائے کرتا ہوں میں صرف لے جاؤں تو میمبرز کو میں دکھا بھی پاؤں اب تک بہت دور ہے یہ آگے سارا جو گرین ڈی اپنے نظر آ رہی ہے اس گولف کورسی خاص بات یہ ہے کہ اس گولف کورس کو جو اپنی اندر جو مارکی بن رہی تھی اس کے اندر وہ مکمل ہو گیا اور یہاں پہ سوزائٹی نے ایک ایونٹ بھی کیا تھا اور میرے حال میں جو گرینڈ بیلٹنگ کا ایونٹ ہوگا وہ بھی اسی مارکی کے اندر ہوگا اور اس کے آئی تنگ چھے ایونٹ ہالز ہیں تین لیفٹ پہ ہیں تین رائٹ پہ ہیں ایک ایونٹ ہال میں راؤنڈ ہزار کے آس پاس جو بھی نمبر ہوگا وہ آزت ہے اور میجر ہال تین ہے اور بسیکلی ڈیوائیڈ بھی چھے میں کیا جاست ہے سبجیکٹو کا کتنی ریکوائرمنٹ ہے تو بڑے ہالز ہیں کافی تو میرے خیال میں سمارٹ ایٹی کے اندر یہ بھی بڑی اچھی انیشیٹیف تھا کہ مارکی کو پہلے سٹارڈ میں آپریشنل کرائیز کر دیا گیا کہ سمارٹ ایٹی کے اندر کوئی بھی ایونٹ ہو یا کوئی بھی میمبر یہاں پہ رہتا ہے اور وہ کوئی ایونٹ کرنا چاہیں تو اس کے پاس یوں اپرچنیٹی ہو کہ وہ یہاں پہ اپنا نیر بھائی نیر بھائی ٹیریکٹری میں اپنے ایونٹس کر سکتے ہیں اب میں آپ کے جیسے بات کرتا ہے گال فورس کی جو یہ جو آپ کو فیئر بیس نظر آ رہے ہیں اگر آپ ایک ایکٹیو والی سائٹس ہیں تو کسی ویزبیلٹی اچھی ملتی ہے اس سائٹس سے اپنی ویزبیلٹی اچھی نہیں ہے بٹ ننگلیس یہ ویزبیلٹی بنتی ہے یہاں سب کندازہ ہو سکتا ہے کہ بیسیکلی کپٹل سمارٹ ریٹی کتنے بڑے سکیل پر کام کر رہے ہیں یہ صرف گال فورس کے اندر میں ہیں اب یہ اپنی طرح کا شاید پہلا گال فورس ہوگا جو اتنی ڈیفرنٹ ڈیفیکلٹی رین پر ہوگا اس طرف بھی جو فیئر ویز ہیں نیچے ان پر پلانٹیشن مکمل ہو چکی ہے اور اوپرولی سائٹ پہ بھی جو فیئر ویز ہیں ان پر کافیت تک پلانٹیشن مکمل ہو چکی ہے یہ سینٹر میں جو سیل ریور گزرتا ہے چہان ڈیم کا اوٹ فو ہوگا سپل ویز سے پانی نکلے کے بعد یہی سیل ریور سے ہوتا ہوا سمارٹ ریٹی کے اندر یہ بریجز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تین بریجز سیل ریور کے اوپر ہیں صرف تین بریجز سیل ریور کے اوپر ہیں اہام طور پر شہر میں اگر تین بریجز ہی انڈر پاس بننے ہو تو آپ اسلام بات کو دیکھ لیں میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ سرائٹی جب سے لانچ ہی ہے ہم نے پانچ سالوں کے اندر میرے خیال میں اس سے زیادہ سپیڈی کام کسی نے نہیں کیا ہوگا یہ تو جو سمارٹ ریٹی کا سب سے بڑا ناکد بھی ہوگا وہ بھی یہ بات کرے گا ان کی ڈیویلپمنٹ کی پیسکاپ میچ نہیں کر سکتے سکیل دیکھیں ڈیویلپمنٹ کا گولف کورس ڈیویلپ کر دیا گولف کورس کے ساتھ اندرمار کی جنی چیزیں یہاں پہ آپ کو فیزیکل یونٹڈیویلپ کر دکھائی ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ کامپائلڈ ویڈیو کا قال میں نے گولف کورس کی بھی وہ چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سیکٹر سے مرے وہ بھی آئیڈ کر دیا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا کہ میں جتنے سیکٹر جتنے اس کے سب سیکٹر ہیں جیسے اے بی سی ڈی ان کی میں سے اپلی انڈیپینڈڈ ویڈیو بنا سکوں تاکہ جن ممبرز کی یہاں پہ انویسمنٹ ہے ان کو اپلی انویسمنٹ پہ پراپر فال اپ مل سکے اگر آپ کپیٹل سمارٹ ریٹی یا لاہور سمارٹ ریٹی میں بوکنگ کو لیس کچھ معلومات چاہیے تو دیگر نمبر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ویب سائٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ